ملٹیپل چوائس آئیٹمز کی کنسٹرکشن کے رولز کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور اہم رول کی طرف آپ کی توجہ دے کے جائیں گے اور اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ اس کی درستگی سے ہم اپنے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹیپل چوائس آئیٹمز کے اندر ایک طریقہ جو ہم استعمال کرتے ہیں جب ہمارے دیئے گئے جوابات میں سے ایک جواب کلیر لی درست نہیں ہوتا تو اس صورت میں عموماً تو سب سے پہلی ریکمینڈیشن تو یہی تھی کہ جب آپ ملٹیپل چوائس کوئسن بنائیں تو آپ کے آلٹرنیٹ میں سے ایک کلیر آنسر ہونا چاہیے اور باقی تمام غلط ہونے چاہیے لیکن ایک صورت جو عموماً اس کے علاوہ استعمال کی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیسٹ آنسر کی آپشن یعنی آپ کے دیئے گئے جواب میں سے ایک سے زیادہ درست ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک کلیر بیسٹ ہوگا اب جب میں نے یہ ارز کیا کہ کلیر بیسٹ ہونا چاہیے تو یہ خود بخود ایک سبجیکٹیو چیز ہے کلیر بیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا واضح طور پر ہو بیسٹ کہ باقی تمام لوگ جو سے پڑھیں ان سب کو وہی بیسٹ آنسر لگے لیکن یہ سبجیکٹیو بات ہے ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک کوئی اور بیسٹ آنسر ہو آپ کے نزدیک کوئی اور بیسٹ آنسر ہو لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسے سوالات کو خاص طور پر سکول لیولز پر جب آپ ٹیسٹ بنانا چاہتے ہیں بچوں کے لیے تو آوائیڈ کرنا چاہیے یہ کنفیوزنگ ہوتے ہیں بیسٹ آنسر والی آپشن اچھی چیز نہیں ہے لیکن فرض کر لیجئے کہ ہمیں ضرور بیسٹ آنسر والا آئیٹم بنانا ہی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو چار یا پانچ آلٹرنیٹس بناؤں گا ان میں ایک سے زیادہ درست آنسر ہے اور میں ان میں سے ایک بیسٹ پوچھنا چاہتا ہوں یا بسا اوقات ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ ہم جواب لکھتے ہیں چار یا پانچ آلٹرنیٹس لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں سے جو جو درست ہے آپ اس کو سرکل کر دیجئے یعنی ایک سے زیادہ آنسر اس کے درست ہیں اور آپ سب کو سرکل کر دیں جو درست ہو سکتے ہیں ان دونوں صورتوں میں ملٹیپل چوائس آئیٹم جو ہے یہ شاید درست فارمیٹ آف آئیٹم نہیں ہوگا یعنی اگر آپ کو ایسی چیز پوچھنی ہے کہ آپ کے دیئے گئے آلٹرنیٹ میں سے ایک سے زیادہ درست ہے تو پھر آپ اس کو ملٹیپل چوائس سٹرکچر میں پوچھنے کے بجائے ٹرو فالس فارم میں پوچھ لیجئے ہر آپشن لکھیں اور اس کے آگے لکھیں یہ ٹرو ہے یا فالس ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہوگا پوچھنے کا اور اس کے علاوہ اس میں اگر ایک سے زیادہ درست ہیں تو کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ دو درست ہیں ان پہ سرکل کر دے گا کہ کوئی تین پہ سرکل کر دے گا جو درست ہیں تو ہر ایک کا جواب دینے کا پیٹرن بھی اس سے فرق ہو سکتا ہے ان دونوں باتوں کو وائیڈ کرنا چاہیے اور اس صورت میں ملٹیپل چوائس آئیٹم کو بہتر کرنے کا رول نہیں ہے یہ یہ رول یہ بتاتا ہے کہ اگر اس طرح کی صورت ہے تو پھر آپ ملٹیپل چوائس کوئسٹن کا استعمال نہ کریں بلکہ اس کی جگہ کوئی اور فارمیٹ آف آئیٹم استعمال کر لیں جو اس کو سوٹ کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ یہ سوال دیکھئے پاکستان بورڈرز آون انڈیا تاجکستان سعودی اربیا چائنہ پاکستان کا بورڈر جو ہے وہ ان میں سے کن ممالک سے ملتا ہے اب ان میں سے ایک سے زیادہ ممالک سے ہمارا بورڈر جو ہے وہ ملتا ہے اور وہ کون کون سے ہیں اب دیکھئے انڈیا سے بھی ہمارا بورڈر ملتا ہے اور چائنہ سے بھی ہمارا بورڈر ملتا ہے تو اس صورت میں یا تو میں کہوں کہ кої best answer تو ہے نہیں اس کا ملٹیپل کریکٹ آنسر ہیں تو میں یہی پوچھ سکتا ہوں کہ جو جو کریکٹ آنسر ہے آپ اس پر سرکل کر دیجئے اب اس کو اس شکل میں پوچھنے کی بجائے آسان طریقہ یہ تھا کہ میں اس کو ایسے پوچھ لیتا کہ پاکستان بارڈرز آن انڈیا ٹرو ہے یا فالس ہے تاجکستان ٹرو ہے یا فالس ہے یہ اصل میں ایک سوال کے اندر چار سوال بنے ہوئے ہیں آپ چار مختلف ممالک کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ریسپونڈنٹ کو یہ علم ہے کہ ہمارا بارڈر ان میں سے کن کن کے ساتھ ملتا ہے تو اس صورت میں اس کا سٹرکچر جو بہتر ہوگا وہ جیسے آپ کے سامنے اس وقت لکھا ہوا ہے یہ اس کا بہتر سٹرکچر کہلائے گا اور اس میں وہ آپ کو ہر آلٹرنیٹ کے سامنے بتا سکتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹرو ہے تاجکستان کے صورت میں فالس ہے یہ بات سعودی عربیہ کی صورت میں یہ بات فالس ہے چائنہ کی صورت میں یہ بات درست ہے تو بجائے اس کے کہ میں ایم سی کیوز کا وہ جو تریڈیشنل سٹرکچر ہے وہ استعمال کروں مجھے اس طرح کا سٹرکچر استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس کا ہر آپشن ہر آلٹرنیٹ انفیکٹ ایکٹیو ایک علیدہ سے سوال تھا تو آپ یہ والا طریقہ استعمال کر لیں ملٹیپل چوائس کے مقابلے میں تو آپ اس بات کا نالج زیادہ اچھے طریقے سے چیک کر سکتے ہیں موسیقی